درخواست کروں گا کہ تلاوت قرآن پاک سے آغاز کریں اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفواً احد صدق اللہ العظیم خواتین و حضرات میں مشکور ممنون ہوں کہ ہمارے غم میں شریک ہونے کے لیے دور دور سے بھی آئے اور ہمارے ساتھیوں نے بھی اس کے لیے وقت نکالا ہم سب جس شخصیت کو خیراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں وہ ایک معروف تاریخ داں ایک عظیم مفقت کے طور پر ساری دنیا میں پہچانے جاتے ہیں لیکن مشیر صاحب صرف تاریخ داں ہی نہیں تاریخ ساز بھی تھے جامعہ ملیہ اسلامیہ اس کی گواہ ہے ٹینٹل کالیج لائبریری کی نئی عمارت اور ان جیسی بہت سی عمارتیں جب تک قائم رہیں گی مشیر صاحب کو ہمیشہ یاد کیا جائے گا ان عمارتوں کے علاوہ جامعہ کے کیمپس کی موجودہ خوبصورتی بھی ان کی ذاتی دلچسپی کا نتیجہ ہے ان تعمیری کاموں کے علاوہ مشیر صاحب نے جامعہ کو تعلیمی اور سماجی ستا پر ایک نئی پہچان عطا کی مشیر صاحب کے بے شمار تعمیری منصوبوں میں سے ایک سپنے کے ساکار نہ ہونے کا مجھے بہت افسوس ہے اپنی وائس چانسلرشپ کے آخری دنوں میں وہ جامعہ میں جد و جہد آزادی فریڈم مومنٹ کا ایک میوزیم تعمیر کروانا چاہتے تھے جس کی تعمیر کے لیے ایک بڑی رقم بھی انہوں نے حاصل کر لی تھی لیکن ان کے بعد جامعہ کے احساب اقتدار نے اس منصوبے کی اہمیت کو نہیں سمجھا اور وہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا اگر یہ میوزیم تعمیر ہو جاتا تو ملک اور ملت کی بڑی خدمت کے ساتھ ساتھ جامعہ ملیہ اسلامیہ ساری دنیا میں مشہور ہو جاتی میری خواہش ہے کہ جامعہ ملیہ کم از کم ڈینٹل کالیج کو مشیر صاحب کے نام سے منصوب کر کے انہیں خراج تحسین ادا کرے اور جامعہ سے ان کے تعلق کو عمر کرے سائر لدیانوی نے کہا ہے جسم کی موت کوئی موت نہیں ہوتی ہے جسم مر جانے سے انسان نہیں مر جاتے دھڑکنے رکنے سے ارمان نہیں مر جاتے مشیر صاحب کا ویجن زندہ ہے اور ان کے افکار ان کی کتابوں اور مقالوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے اسی کے ساتھ اب میں آپ سب لوگوں کے ساتھ میں حسین وحید صاحب جو سرسید مشن فاؤنڈیشن کے سیکریٹری ہیں انتے دلخاط کروں گا کہ وہ آئیں اور آگے بڑھائیں اس چلسے آج کے اس تازیتی اجلاس سے پہلے خود جامعہ ملیا اسلامیہ میں تدفین کے بعد یونیورسٹی ایڈمیسٹیشن نے کچھ ہی گھنٹے بعد ایک جلسہ کیا تھا اس کے بعد سٹاف ایسوسیشن نے کیا ایک تازیتی جلسہ انڈیا انٹرنیشن سینٹر میں بہت اچھا جس میں ہر سیکشن کے ہر فیلڈ کے لوگ موجود تھے بہتی ولیٹ انڈڈ لیکن اس کے بعد بھی سب کو یہ اس بات کی کمی محسوس ہوتی رہی کہ مشیر صاحب کے اوپر جتنا بولا جائے اور جتنا جامعہ کے لوگوں کو میں اس کا ذکر ہو اتنا اچھا ہے آج بولنے والوں کا بھی سلسلہ کافی طویل ہے لیکن میں سب سے پہلے ہمارے بیچ میں ہیں ہمارے سینئر خواجہ شاہد صاحب ان سے میں درخواست کروں گا کہ آئے اور کچھ یادیں جو اپنی ان کی مشیر صاحب کے ساتھ ایک بہت قریبی ان کا ایسوسیشن بھی رہا ہے وہ کچھ اپنے خیالات ہیں ہم محترم زویہ حسن صاحبہ محترم شہیم حنفی صاحب عزیز ساتھیوں دوستوں رفیقوں یہ بڑا مشکل کام ہے کہ ایک ایسے شخص کے ساتھ جس کے ساتھ میں نے کافی تبید عرصے تک کام بھی کیا اور کافی تبید عرصے تک میری وابستگری رہی ان کے بارے میں چند دھموں میں چند منٹوں میں کوئی گفتگو کر سکے جائے ایک تو یہی بڑا سانیہ ہے اور یہی چیز ہمیں یاد ہمارے ذہن میں بار بار نہیں آتی ہے کہ یہ سانیہ جو ہوا مشیر صاحب کے جانے کا وہ یقین نہیں آتا ہے کہ وہ ہمارے بیچ میں نہیں ہے ساتھیوں رفیقوں یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ مشیر صاحب ایکسیڈنٹ میں کافی تبید عرصے تک بیمار بھی رہے اور جس بیماری سے وہ نکل کے باہر بھی آ گئے اور پھر میں نے ان کو اکثر کسی جلسوں میں اور تقریبوں میں اور شادیوں میں ان سے ملاقات بھی کری تو ہمیں بڑی امید تھی کہ مشیر صاحب اپنی نورمل زندگی عظمی زندگی اور تعظیمی زندگی کی طرف کبھی نہ کبھی واپس آ جائیں گے اور ایک دن اچانک صبح یہ بھی خبر میں دے کہ مشیر صاحب نہیں ہیں تو یقین نہیں آیا میرے بات پہ اعتماد کریے مجھے تو یقین نہیں آیا حالتا کہ کسی دوست نے کہا کہ بیماری تھے کافی طرح درستے تھے اور یہ تو سب کو جانا ہی ہوتا ہے یہ حادثہ ہونہ ہی ہوتا ہے لیکن میں یقین نہیں کر پایا کہ مشیر صاحب ہمارے بیچ میں نہیں ہیں ایسا کہ ابھی کسی نے کہا وہ صحیح کہا کہ مشیر صاحب ہمارے بیچ میں اگر جسمی طور پر یا ظاہری طور پر نہیں رہتے تھے لیکن ان کی افکار ان کی سوچ ان کی محبت ان کی اپنایت ہم کو حروت محسوس ہوتی رہتی تھی میں یہ بات اس سے اتنے اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہہ رہا ہوں کہ میں نے مشیر صاحب کو عزوز دیکھا تھا ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے عزیگر کا ایک مشہور اسکول ہے جو لوگ عزیگر سے واقف نہیں ہوں گے وہ اسکول کا نام ہے منٹو سرکل اور مشیر صاحب ہم سے ایک سال سینئر تھے اس اسکول میں اور ہم ان کو جب سے دیکھتے تھے جب سے ان کو جانتے تھے اور سنتے تھے اس وقت بھی ہم کو یقین لگتا تھا دکھتا تھا کہ اس میں ان میں وہ صحیحیتیں ہیں کہ ضرور یہ کبھی نہ کبھی ایک ایسا بڑا کام کریں گے ہمیں یقین ہوتا تھا کہ بڑا علمی کام کریں گے تعظیمی کام کریں گے کیونکہ جو ان میں ہونر از وقت دکھتے تھے ہمیں وہ میں یہ بات میں جب میں جامعہ میں ریسٹار ہو کے آیا اور مشیر صاحب کے ساتھ یہاں کام کرنے کا مجھے موقع مزا تو ہمیں وہی ہونر انہیں دکھائی دیئے جو اس وقت ہمیں منٹر سرکلز میں دکھتے تھے جو وہ ڈیبیٹس میں ساتھ جا کرتے تھے بہترین مقرر ہوتے تھے انگریزی کے اردو کے بھی لیکن جو ہماری ڈیبیٹس انگریزی میں ہوتی تھی اس کی نمائندگی مشیر صاحب کیا کرتے تھے میں کبھی ہیدر آباد میں میں یہ کسی نے بتایا تھا میں ہیدر آباد میں تھا کہ نظام کالج میں جو ڈیبیٹس ہوا کرتی تھیں اس میں آب زسین صاحب انگریزی کے بہت بڑے مقرر ہوا کرتے تھے اسکل زمانے میں تو میں جب ان کی بارے میں سنتا تھا تو میرے ذہن میں ہمیشہ مشیر صاحب کا تصور آتا تھا کہ جیسا آبیس صاحب کا ایک امیش تھا نظام کالج میں ایسی ہمارے منٹر سرکلز میں ازیگرہ مسئلہ سٹی میں ڈیبیٹس میں مشیر صاحب کا ایک امیش تھا ایک مقام تھا اور یہ میں اس بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خالی وہ مقرر نہیں تھے خالی یہ نہیں تھا کہ ان کو تقریر کرنا آتی تھی لیکن ان کا جو بات کہتے تھے اس میں ان کی عزمیت ہوتی تھی عزمیت بھی ہوتی تھی جو اس کو میں پڑھتے تھے وہ اور اس عزمیت کے ساتھ ساتھ ان کا اس میں کمیٹمنٹ بھی دکھتا تھا لگتا تھا تو ایسی شخصیت تھی جو جو کام کرتے تھے وہ پورے کنوکشن کے ساتھ کرتے تھے پورے کمیٹمنٹ کے ساتھ کرتے تھے وہ چاہے ہم دن کو منٹو سرکل میں دیکھا ہو چاہے ہم دن کلی کر مسئلی میں دیکھا ہو اور چاہے میں نے ان کو جائے مجھے اسلامیاں میں دیکھا ہو اور بات میں اتفاق سے کئی مرتبہ مجھے ان کے ساتھ نیشنل آرکائی میں بھی مفتوک کرنے کا مجھنے کا کام تو ساتھ میں نہیں کیا لیکن بہت چیزوں کو ڈسکس کرنے کا موقع ملا جب وہ مجھ سے بہت چیزیں ڈسکس کرتے تھے ان کی خواہش تھی کہ میں ان کو ساتھ نیشن آرکائی جوائن کر دوں لیکن انہوں نے خط بھی دکھا گورنمنٹ اف انڈیا کو میرے بارے میں لیکن کچھ پاجواہ تھی کہ میں جوائن نہیں کر پایا تو ان کے ساتھ وہاں بھی مجھے اتفاق ہوتا تھا بار بار گفتوک کرنے کا تو جس چیز کو کرتے تھے وہ سرسری نہیں کرتے تھے ستہ ہی نہیں کرتے تھے اس کی بنیاد میں آتے تھے اس میں پورا ان کا کنوکشن ہوتا تھا ان کا کمیٹمنٹ ہوتا تھا اور اس کمیٹمنٹ کنوکشن ہی کے ساتھ ان کا جو یہ مشن کے طور پر چیزوں کو دیتے تھے وہی وجہ تھی کہ وہ جائے میں جیا میں جب تک رہے انہوں نے جائے میں جیا کی تعمیر میں میں کہہ سکتا ہوں کہ ہر طریقے سے کنٹریبوٹ کیا ہوگا ہر طریقے سے کنٹریبوٹ کیا ہوگا چاہے وہ اس کی فکری تعمیر میں ہو اور جیسا کہ کہا گیا کہ امارتوں کی تعمیر میں ہو ان کا کنٹریبوشن میں سمجھتا ہوں فکری کنٹریبوشن بہت زیادہ تھا اور آپ سب جانتے ہوں گا جو اس حال میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ اس یونیورسٹی میں لیکٹر بھی رہے ریڈر بھی رہے پروفیسر بھی رہے ہیڈ بھی رہے دین بھی رہے پاکٹر بھی رہے کوئی ایسا عوضہ نہیں تھا جو ان کی ذمہ دارین کو نہیں دی گئی اور وہ ذمہ دارین انہیں بہث نے خوبی نہ دبھائی ہو اپنے میں جیس بات جائے میں جاملیہ میں سلامیاں میں آیا تو وہ حسٹری ڈپارٹمنٹ کے کے انچارج تھے اس اللہ کے نامということで جائے میں ملدیہ کا نام تھا ہم لوگ которую میں کہیں جاتے تھے تو لوگ ڈڈپارٹمنٹ کو جسید آپ کے نام سے پہچانتے تھے مجھے بہت سے ایسے ورکریٹسBeicias ، بہت سے ایسے دیزی ملциюww اور میرے میرے ملدیہ کو ان کے نام سے پہچانتے تھے یہ میں اپنے ذاتی تجربے پر کہہ رہا ہوں ایسا نہیں کہ میں کوئی صرف زفاظی کر رہا ہوں مجھے بہت سے ایسے بیروپریٹس ملتے تھے بہت سے ایسے گورنمنٹ سرمنٹ ملتے تھے جو جائے ملیہ اسلامیہ کا ذکر ہوتا تھا پہلے پوچھتے تھے اچھا وہ یہاں مشیر صاحب کام کرتے ہیں یہاں مشیر صاحب پروفیسر ہے تو یہ پہچان کی جائے ملیہ کے ساتھ اور جائے ملیہ کے ساتھ جو تھی یہ میں سمجھتا ہوں مسیر صاحب کا بڑا فکری کنٹریبوشن تھا جائے ملیہ کی تعمیر میں اور رہے گا اور ہمیں جو جائے ملیہ سے لوگا وابستہ ہیں چاہے وہ دیپارٹمنٹ سے وابستہ ہوں چاہے وہ انتظامیہ سے وابستہ ہوں مسیر صاحب کی اس فکری تہذیب کو اور اس فکری سوچ کو جو جائے ملیہ کے ساتھ وابستہ ہے آگے بلانے کی اہم ضرورت ہے ابھی کسی نے لکھا ہے آپ نے بھی اکبار میں اپلا ہوگا کہ ایک مشیر صاحب کے بارے میں کہ زبرز ہسٹورین زبرز اکیڈیمیشن زبرز تعظیمدان تو اب زبرز کے جو بھی معنی آپ سمجھیں مختلف ذوق مختلف انداز میں سکتے ہیں لیکن میں نے جو مشیر صاحب میں پایا اور جس کو میں یہاں کہنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں اور جانے میں نے خاصتوں سے خواہی ظاہر کی تو حسین بھائی صاحب سے کہ میں اپنے تاثرات کریں ہاں پہ ضرور ذکر کروں گا کہ مشیر صاحب جو تھے ایک انسان چائیڈ ایک ماسوم بچے کی طرح تھے مطلب جس چیز پر ان کو جس سپی ہوتی تھی وہ اس کو اس کی ترقی کو دیکھتے ہوئے ایک بچے کی طرح خوش ہو جائے کرتے تھے وہ اکتر تھا کہ جیسے ہم نے مدانہ محمد جوہر اکیڈیمی کی تامیر ہم لوگ کر رہے تھے بڑھا رہے تھے تو اس بات کے بائی شاہان صاحب نے مشیر صاحب سکھا کہ آپ اس کے ڈریکٹر بن جائیے یقین مانیے میں آئی وز پریویسی تو دیکھ ڈسکشن کہ مشیر صاحب نے منہ کر دیا کہ نہیں میں اپنا جو دپارٹمنٹ کا کام ہے علمی کام ہے تاریخ کا کام ہے میں وہی کرنا چاہتا ہوں تو میں نے بھی ان کو پرسویٹ کیا بشیر صاحب نے بھی ان سے کہا تو بڑے تامیز کے بعد اس کو انہوں نے ایکسپ کر دیا لیکن پھر ہم نے دیکھا اور آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ مشیر صاحب نے اس اکیڈیمی کو جو بلکل زیرو تھی مجھے یہ کہنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ جو بلکل زیرو تھی اس کو مشیر صاحب نے کہا تک اس کو اوپر پہنچا دیا اور اس کی جو ریسرچ اورینٹیڈ اورینٹیشن دیا اور اس کا جو ایک اکیڈیمی اورینٹیشن دیا پابلکیشن وغیرہ وہاں سے کرا ہے تو اس اکیڈیمی کے لئے ایک بیلڈنگ بنوائی انہوں نے پورے جید جان سے اس نے لگا ہے اور جب تک رہے اس اکیڈیمی کی خدمت کرتے رہے بعد میں اس یونیورسٹی کے پروائیشن سر بنے جزت میں یہاں ریسرار تھا بہت کلوزی ہم نے ان کے ساتھ کام کیا بڑا مشکل وقت تھا ایک بہت مشکل فیشتا ہم لوگ کے لئے سب کے لئے اور کبھی کبھی ہم لوگ ڈگمہ جاتے تھے ہمارے وائیشن سر بھی ڈگمہ جاتے تھے لیکن ہم سب کی ہمت وہ نہیں ڈگمہ جاتے تھے کیونکہ ان کا ساتھ جو جس چیز کے دیکھئے انہوں نے کوئی قدم اٹھایا تھا یا کھڑے تھے یا بوجھے تھے وہ ان کے کنوکشن کے ساتھ تھا ان کے ساتھ کوئی ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے سرسری کوئی بات کہہ دی اس کا بانہ ابھی ذکر کیا ان کا کوئی بیان تھا یا کوئی تقریر تھی اس کے لئے ہر چیز انہوں نے کو اپنے ایکسپینیشن دیا ہوگا بتایا ہوگا لیکن ان کے جو اپنے صحیح جذبات تھے یا اپنے جو سوچ تھی یا اپنا خیال تھا وہ اس میں کبھی ڈگمگائے نہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ ان نظامیاں میں عزت کامیاب ہو پائے اور اس مسائل سے اور مسئلے سے اور اس ہنگامے سے نکل پائے تو صرف و صرف مشیر صاحب کے ویسے نکل پائے صرف و صرف ان کے ویسے نکل پائے تو یہ کسی بھی میں تو یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ بڑے پروفیسرز ہیں میں تو ایڈمیسٹریشن سے تعلق رکھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ایڈمیسٹریشن کے ہم لوگ کے جو سب سے بڑی سٹنٹ ہوتی ہے وہ کنوکشن ہی ہوتی ہے اور وہ کنوکشن ہمیں ان سے ملتا تھا میکسر ان کے پاس جنو بھی جاتا تھا بات کرنے میڈیم زویایز کی گواہ ہوں گی کہ میں ان کے گھر پہنچتا تھا بات کرتا تھا مجھنوں پہ مسائل پہ اور میں جب واپس آتا تھا تو بہت مطمئن ہو کے آتا تھا کہ ہم صحیح کام کر رہے ہیں ہم صحیح بات کر رہے ہیں کیونکہ وہ اتنے آسانی سے مجھے ہر چیزوں کو سمجھایا کرتے تھے تو ایک ایسے شخص کی جو شخصیت میں اتنے سارے خوبیاں تھی وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کمی تو دیر تک ہم سب محسوس کریں گے بہت دیر تک سب محسوس کریں گے ایک بات میں اور کہنا چاہوں گا آپ لوگوں سے جو چیز میں ضرور ان کی محسوس کرتا تھا کہ اس حاصلہ ختم ہو گیا کچھ باقیات ختم ہو گیا یہ مشہر صاحب زندگی محسوس اور بھی باقیات ہوں کہ ان کی ہاں کہیں کسی طرح سے کینا نہیں تھا کچھ بدلے کی بھاونہ کہیں نہیں تھے وہ کسی بدلے کی بھاونہ سے انہوں نے کبھی کسی کو کسی مسئل کو ہندلز نہیں کیا خاص طور سے اس واقعے کے بعد اس یونیورسٹری کے بائشانسر ہی بن گئے اپنے یہاں پانچ ساتھ بائشانسر ہے میں تو یہاں سے چلا گیا تھا لیکن میں نے ان سے کبھی کبھی گفتگو ہوتی تھی کبھی کبھی کورٹ میں ملاقات ہوئی تھی ان سے میں نے ان کے اکات مرتبہ کورٹ میں ملاقات ہوئی لیکن میں نے دیکھا کبھی انہوں نے بدلے کی بھاونہ سے کسی کی طرف کوئی انہوں نے ایکشن نہیں کیا اور ان تمام بچوں کو جن کے کیریئر انوالز تھا ان نے کہیں کہ کیریئر سے کھلوار نہیں کیا اپنے کر کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی کچھ خوبیاں تھی اور ایسی بہت ساری ان میں خوبیاں تھی اگر میں گناتہ چاہتا ہوں تو بہت دیر یہاں بات کروں گا بہت سے لوگ اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتے ہوں گے میں اپنی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے اپنا خراج یا عقیدت پیش کرتا ہوں اور مجھے یقین ہے امید ہے اور دعا ہے کوئی نہ کوئی ایسے امارت یا کوئی دیکچر یا کوئی دپارٹمنٹ ضرور منظوب کرنا چاہیے ان اظفات کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں بہت بہت شکریہ شکریہ خواجہ شاہد صاحب ہم لوگوں کے بیچ میں بولنے والے سپیکرز کا سلطلہ کافی لمبا ہے اپوروانن جی بھی آئے ہیں ڈاکٹر شکیل احمد خان ہے کانگریس کے لیڈر اور بیہار کے لیجسلیٹر وہ بھی ہیں میں دعوت دینا چاہوں گا شمیم حنفی صاحب کو کہ وہاں کے اپنے کچھ یادیں مشیر صاحب کے ساتھ اور میں نے آج جا کے صبح آپ سے درخواست کی تھی کہ آپ کا ایک بہت لمبا ایسوسیشن علیگڑ کے ساتھ بھی رہا ہے اور اتنا ہی لمبا جامعہ کے ساتھ بھی اور دونوں سے اتنا ہی انٹرنس آپ کا ایسوسیشن رہا ہے اور مشیر صاحب کا آپ علیگڑ اور جامعہ دونوں طرف سے بہت نزدیک سے دیکھا ہے آپ نے اور آپ کا بہت ان سے قریبی تعلق رہا ہے تو اپنی کچھ یادیں آپ ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے شمیم حنفی صاحب شمیم حنفی صاحب کے بارے میں شاید مجھے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہاں اردو کے استاد رہنے کے علاوہ چیئرمن رہے اردو ریپارٹمنٹ کے ڈین رہے اور بہت سب سے ایمپورٹنٹ لوگوں میں اس یونیورسٹی کے ہمیشہ اور سب سے پرومیننٹ لوگوں میں اور اردو عدب کے آج سب سے سینئر اور پرومیننٹ لوگوں دوستور عزیزو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ شخص جس کی موجودگی کا بار بار احساس ہو رہا ہے وہ یقین نہیں آتا کہ بول نہیں ہے اس کے بارے میں باتیں کیسے کی جائیں میرے لیے یہ دو مہینے بہت سخت رہے نومبر اور دسمبر اس میں یہاں جو لوگ لگر سے واقف ہیں اور مصر سے واقف ہیں میرے مشہیر کے مشتقتہ دوست میرے عزیز پرین دوست سیر حقہ رسین بن دقال ہوا آئیلگاہ میں جو انگریزی کے جیئرمین دستابق جیئرمین اور اپنی وضاء کے میرا خیال ہے نہ صرف انہوں کے آدمی بلکہ یہ زمانے میں تو بہت انتظار ہستن نے اتنی خودنوشنون کا ذکر کیا ایسی طریقہ سے مشہیر کو بھی ان سے بہت دلچسپی تھے اور میں بھی اتفاق سے پاکستان میں تھا دسوارہ دن بہلے وہاں جب تھا اسی دور میں اور ہی مصطق قیامتہ میرا جو فہن بریاس کے انتقال کے خبر ہوئی اور ظاہر کہ یہ ساری چیزیں آپس میں اتنی گتھی ہوئی ہیں کہ میں ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتا مجھے مشہیر کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے جس شخص کے خیال آتا ہے وہ انورج ملک ادوائی تھے جو یہاں ساتھ سینے کے آس پاس اتشریف لائے تھے مشہیر کو بہت عزیز رکھتے تھے اور ظاہر ہے کہ انورج ملک ادوائی صاحب کو بھی جامعہ والوں نے اس نظر سے نہیں دیکھا جس کا وہ حق رکھتے تھے ایک تو یہ کہ وہ انسٹیٹوشن بیلڈر جس کو صحیح مانم کر جائے اس طریقے آدمی ان کی یادکار ہمارا ماس کمیونکیشن ریسر سینٹر تو ہی ہے جہاں ہموں نے کچھ دنوں تک فہمیدہ ریاض بھی سیلف اگزائیل کے دور سے گزر رہی تھی اور اسی زمانے میں یہاں آئی تھی اور یہاں رہی مشیر کو وہ بہت عزیز رکھتے تھے مشیر کو انہوں نے اس زمانے ان کی صلاحیتوں کا اندازہ کر لیا تھا مشیر تنہا پھر شاہدی بھی اس طرح نہیں ہوئی تھی ان کی اور پروکٹر کے طور پر کچھ عرصہ انہوں نے کام کیا اور اس کے بعد میرا خیال ہے اس یونسٹی کے تاریخ میں شاید سب سے کم امرو پروفیسر مشیر تھے جمال سال میں میں رہی ہوگی مشیر لیکن مشیر نے رفتہ رفتہ ایک کہنا چاہیے کہ ان میں کسی قسم پر دکھاوا نہیں تھا کوئی تعلیمی اداروں میں ایک عجیب و غریب فضا اب سے نہیں بہت دنوں سے پائی جاتی ہے کہ وہاں اچھے برے گھر کرے کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور ایک عجیب کشمکش تنگ نظری اور روشن خیالی کے بیچ شروع ہو جاتی ہے مشیر بھی اس آدمائش سے گزرے اور ظاہر ہے کہ وہ زمانہ آپ کو اندازہ نہیں کر سکتے جو لوگ اس دور سے کی جامعہ سراقف نہیں ہیں کہ کس طرح کی آدمائشیں تھیں یعنی گھر سے دفتر تک پہنچنا یہاں تک آنا چاہنا تعلیمیوں کا سامنا کرنا ان میں جس طرح کے لوگ تھے لیکن ایک عجیب فرطہ میں نے مشرق کبھی سراسیمہ نہیں دیکھا اور کبھی یہ نہیں کہ وہ کسی چیلنج کو قبول کرنے سے بچے ہیں کوئی نہ کوئی اور ان کے چہرے پر ایک عجیب و غریب جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اپنے کہنا چاہیے کی منفی اور اس طرح کے ماحول کی وجہ سے لیکن مشیر نے بہت ایک عجیب و غریب ایک ویژینری کا کہاں جو کہاں چاہیے ذہن میں جو اس کے وسط ہوتی ہو جس طرح وہ سوچتا ہے کیا 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 جائے کس طرح کی لیکٹرز ہوں کون لوگ بلائے جائیں اکیرین سرنورڈ سٹیڈیز ہو یا مختلف حداروں میں مشیر نے جس طرح کے لوگ بلائیں میرا ساتھ بھی جامعہ کی تاریخ کب وہ سنہرا دور ہے جب اتنے لوگوں سے جامعہ رابطہ قائم ہوا ایسے ایسے لفنے والے مختلف مسائل پر ہندوستان کی سماجی زندگی سوسیو کلچرل لائف یہاں کی سیاسی زندگی پوری دنیا کی جو صورتحال ہے اس میں جمال صاحب کے زمانے میں یہاں یاسر عرفات آئے تھے مجھے یاد ہے اور مشیر نے تو گویا کہ پورا جانا چاہیے ان کو خود بھی جمال صاحب سے بہت غیر معمولی محبت تھی اور جو کام مشیر نے کیا ہے وہ بہت بازے بارات سے بہت غیر معمولی ہے اور وہ اس قسم کا کام ہے کہ جو ان کے حصے کا بہت سکم تو انہوں کو کرنا چاہیے تھا جو مثال اگر تب روڑو کے شورے سے وابستہ ہیں خاص طور پر انویسنی صدی کے ہندوستان پر جو ان کا کام ہے مشیر کا ہوت سکس نے ہماری رائے ٹائیوری اتنی کہنا چاہیے صرف مند ہے اس سے بڑا نہ صرف یہ کی فائدہ صحیح معنوں میں جو شخص نے اٹھایا مشیر تھی اور پھر جن موضوعات پر انہوں نے اوزہان میں کام کیا اوزہد کی صحافت اوزہد میں جب آزادی کا کہیں دور دور تب خواب تھا صرف ہے لیکن یہ کہ مشیر نے اس کو کس طریقے سے دیکھا اور بہت سے ایسے سورسز جن تک رسائی صرف اردو اور فرسی جاننے والوں کی ہو سکتی تھی مشیر کے ذہن میں اس کے باوجود کہ انہوں نے کیمبریج میں تعلیم حاصل کی تھی لیکن یہ کہ ان کے یہاں ایک کہنا چاہیے کہ بہت بڑا نقشہ بنتا تھا اس ادارے کے سلسلے میں آپ سے ارس کرتا ہوں کیونکہ میں خود اس وقت ایکٹیو سروس میں تھا اور ظاہر ہے کہ شاید عمر میں زیادہ ہونے کے وجہ سے اس وقت یہ تھا کہ برابری موقع آتے تھے کہ ہم دونوں بیٹھتے تھے اور باتیں کرتے تھے مختلف مسائل پر جو اس ہنسٹی کو دربیش ہوتے تھے اور وہ چاہے طلبہ کہ ہوں یا مثلا ایک کام جو وہ بلکل نہیں چاہتے تھے وہ دیکھئے وہ ہو گیا یہاں ایک کام جو چاہتے تھے اس کا ذکردی کیا تھا عاصف نے عریف نے کہ وہ چاہتے تھے ایک میوزیم یہاں جس طریقہ بنانا ہوگا ہے کہ نہیں ہو سکا اور جو نہیں چاہتے تھے وہ بلکل اس کے شدید مخالف تھے ہم سب نے بہت شدید ایک سٹینڈس پر لیا تھا کہ یہ میٹرو کے لیے اگر راستہ بنایا جائے تو کچھ اس طرح بنایا جائے کہ یونسٹی کے کام پس کو جتنا خوبصورت کیا گیا تھا اس میں فرق نہ آنے پاس یا تو زمین روز ہو ماملہ کسی وجہ سے اگر یہ ہو کہ بھئی مٹی میں نمی ہے یہاں نہیں ہو سکتا تو کوئی دور راستہ نکالا جائے دھر سے سکدے و ویہار کی طرف سے جائے اس کی انجنین کالیج کی پشت سے کوئی راستہ اور فارمنزل سے نکالا جائے کیمپس نہ خراب ہونے کا ہے کیمپس کو کیمپس بنانے میں میرا خیال ہے کہ اگر ایک شخص کا نام لیا جائے تو صرف مشہی تھا اور میں نے جمال صاحب کو دیکھا وہ زوانے میں جب بھائی شاستر کے بہت ظاہرک بھوگی ایڈنسٹریشن سے آئے تھے لیکن ایک عجیب و غریب ان کے اندر تھا کہ ان کو یہ بھی نہیں قبول تھا کہ صبح کو جانور چڑھتے ہوئے تھا گھو سائر میں نے دیکھا کہ وہ صبح ٹہلی نے نکلتے تھے اسی عالم میں اپنی درویش آنا یعنی ادا کے ساتھ وہ معلوم جانوروں بھاک آ رہے ہیں بھاک آ رہے ہیں ایک سب سے بڑی چیزی تھی کہ یہاں کے ذہنی فضاء کو بدلنے میں جو رول سبی کا رول رہا ہے جو لوگ بھی یہاں ہیں ان سب نے اپنا اپنا رول رہا کیا لیکن یہ کہ خاص طور پر جمال صاحب نے مزدوانی میں اور اس کے بعد مشہیر نے ایک نہایت آزمائشوں سے بھرے دور میں یہاں کی ذہنی ماحول کو سوہرنے کا اور جو ایک دولہ اٹھایا تھا وہ ایک عجیب و غریب کوشش تھی اور میرا خیال یہ ہے کہ ان دشواریوں کا آپ کو اندازہ نہیں ہو سکتا اس وقت کس طرح کے طلبہ کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا تھا اور کس اس قسم کی فضا ہوتی تھی مختلف اس میں یعنی رفاتر میں اور جو صورت تو بہرحال مشہیر نے جو کام کیا وہ بہت غیر معامل ہے انیس سنی صدی کے دانجی شمس علم کا جو کام ہے انہوں نے خالدادی خانم کے لیکچرز کا جمعہ جو گاندی جی بھی جن کے قدرنات ہے اور ظاہری تھی مشہیر کو یہ توفیق ہوئی کہ ان کے ہاتھ سے یہ کام ہوا انہوں نے یہاں کے قصباتی زندگی میں جو کہنا چاہیے کہ ایک سب کلچر ہے لیکن وہ کسی کبھی آپ تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ شاید ڈومیننٹ کلچر تھا یہاں تھا اس کے تحفظ کی جو کوشش مشہیر نے کی وہ بہت غیر معاملی تھی کچھ چیزوں کی طرف لوگوں کا دھیان بلکل نہیں جاتا مثلا ان جیسے صدیق اردو اخوارات نے کیا رول ادا کیا تھا لہا میں نے نکت کی جملہ بہت مشہور ہوا تھا کہ اس وقت انگریزی راج کے سر پر تباہی کے جو بادل منڈلا رہے ہیں انہوں نے سب سے خطرناک بادل اردو صحافت کا ہے یعنی باقیدہ اس کا اور یہاں کئی لوگوں نے کام کیا حتیق صدیق صاحب برمو تھے ان کا کام اس موضوع پر رہا لیکن یہ کی مشہیر صحب نے عورت پنچ کے نہ صرف یہ کہ اس کی تحریروں پر بلکہ اس کے کارٹون جو چھپا کرتے تھے اس موضوع سے کس طرح کی معنویت نکل سکتی تھی ایک بہت سلیقہ تھا ان میں مختلف بکری ہوئی چیزوں کو یقجہ کر دینے کا اور ان سے ایک مقدمہ تیار کرنے کا یہ ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت ہی زغالماً عملی زندگی میں بھی یہ سوعتحال تھی کہ ایک ایسا کیمپس جو کیمپس نہیں ہے وہ کیمپس دکھائی تھے کیسے بنایا جائے اور انہوں نے بنا کے دکھا دیا اس کو بدخسمتی سے ظاہر ایک ان کے یہاں سے جانے کے بعد ہی آگے دیکھتے ہیں کہ اب یہ میٹرو ریل کا وہ جہاں ہم بالکل نہیں چاہتے تو اس راستے سے وہ گزر دی جب تک مشیر نے اسٹینڈ لیا تھا اور اس پر صاف انکار تھا بہت دباؤڈ اس زمانے میں حکومت کی طرف سرا آیا کہ صاحب یہ ہونا چاہیے ہو کہ نہیں اسی قیمت پر ہم یہ مانی میں نہیں اور وہ نہیں ہوا دنپل کالیج تو خیب ظاہر ایک مشیر کی کوشن سے مجھے یاد ہے کہ جب اس کے پہلی میٹنگ ہوئی تھی کچھ نہیں تھا کاغذ کا ایک ورق تھا صرف اور مشیر نے بلائے اس دوانے میں گاندھی صاحب یہاں ہمارے سوشل ورک میں ہیں ان کے بھائی راشپتی وفن میں رائزر تھے ان کے داکٹرز کی ٹیم میں شامل تھے راشپتی کے ان کو بلائے مشورے کے لیے اور پھر صاحب دو چھوٹے چھوٹے کمروں میں بلکہ کوٹ فریوں میں وہ شروع اور اب آپ دیکھتے ہیں کس قدر شامدار وہ شامدار وہ ادارہ قائم ہو گیا ہے تو ایک ادارے قائم کرنے والے جس طرح خواب دیکھتے ہیں بڑے خواب دیکھتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ مشیر کی شخصیت میں وہ چیز کہیں نہ کہیں سے آگئی تھی جس کا اظہار نہیں ہوتا تھا قصہ مشہور ہے کہ علیگر میں جب سر سید احمد خان کے زمانے میں جب وہ حصہ تیار ہو رہا تھا جو مسجد سمولیخ اسیس حال کا اور وہاں جو انہوں نے اسٹریچی حال بنوایا تو کسی نے کہا صاحب یہاں جہاں بیس بائیس رڑکے ابھی پڑھنے والے آئے ہیں ہندو مسلمان ان کے لیے اتنے بڑے حال کے ضرورت کیا ہے تو سرسگیر نے جواب میں صرف یہ کہا تھا کہ بھائی یہ چھوٹا پڑھے گا آگے چلے اور اب وہ وہاں کے سب سے چھوٹے حالوں میں سے ایک حال ہے تو ظاہر کہ اس کے بعد کتنے حال بن گئے تو مشیر کے ذہنے بھی جو تصور تھا پورا ایک ادارے کو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک جس ہوسز دیکھیں آپ یہاں کے کہنا چاہیے کہ باغ دیکھیں آپ پودے دیکھیں چھوٹے چھوٹے پودے ایک ہر چیز پر نظر جانا اور اس کو ایک لگتا تھا کہ ایک شخص خواب دیکھتا رہتا ہے اور پھر اس کے عمل میں کیسے لائے گیا اس کی اس کی فکر کرتا ہے اور وہ بھی اس طریقے سے گویا کہ جیسے کوئی مالی کڑا ہوا اپنے باغ پر نظر ڈالا ہاں ہو یہ دیکھ رہا ہو کہاں کس پودے کو پانی نہیں ملا ہو کہاں چھٹائی کی ضرورت ہے کیا تو مشیر نے بہت غیر معمولی بڑا اور جو ذہنی فضاء انہوں نے پیدا کی یہاں بسقسمتی سے ہم اپنے ہم لوگ جس زمانے کی باتیں یاد آتی ہیں وہ اہریک آج سے بہت مختلف تھا لیکن یہ کہ ایک تنگ نظری کا اور رجت پسندی کا جو پڑھتا ہوا سیلاب ہے اور جس نے تباہ کر دیا ہماری تہذیبی زندگی کو ہمارے ملک کو معاشرے کو ہر چیز کو تباہ کر دیا اور یہ نسکیاں خاص طور پر اس کو شکار ہوئی ہیں اور غالبن یہ ہے کہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے وہ تو ایسی ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ غالبن تعلیم کے میدان میں ہم لاکھ خواب دیکھتے رہیں کہ دنیا کو ہم سبق سکھائیں گے آگے بڑھنے کا پڑھنے لکھنے تا لیکن جو خیالات ہیں ہمارے ہاں یہ نسکیوں کے اتنے اندوہنات ہیں کہ نہ پوچھئے کہ صورتحال کیا ہے اور جس دھٹائی کے ساتھ وہاں جس طرح بات ہوتی ہے وہ بہت ہی شکناک صورتحال سے دو جار ہیں ان حالات میں ہیں یہاں ظاہر ہے کہ مشہد جس وقت یہاں بائی شاصل تھے یہ فضا تو نہیں تھی لیکن یہ کہ انہوں نے جس طرح پر کہ ادارے قائم کرنے چاہے کہ جو لیبرالزم کی اس روایت کو جو ہمیشہ جو اس ادارے کی کھٹی میں پڑھی ہوئی تھی اور جس سے ظاہر ہے کہ بہت معمولی بظاہر ہے اس کے ترکنے والے مولویوں نے جو سیدھے سادھے لوگ نظر آتے تھے انہوں نے کس طریقے سے انجان دیا تھا مجھے تو کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے کہ جامعہ جیسی جگہ پر سوچی ہے ملس کی کتاب آزادی کا ترجمہ ایک مولوی نظر آنے والے ایک شخص نے اس کی باقید ہے اس نے کر رکھا تھا اور یہاں طالب علموں کی ذہنی زندگی کو ایک سمت عطا کرنے کی کوشش اس میں جو لوگ رہے عابد صاحب مجید صاحب زاکر صاحب اور پھر یہ کہ ان کے ساتھیوں کا ایک پورا گروپ تھا آخل صاحب تھے جو پریمچن کے بڑے دوست تھے اور یہاں بلکہ روایت یہ ہے کہ انہی کے مکان کے ہاتھے میں بیٹھ کر کے پریمچن نے وہ کہانی اپنی آخری کہانی کا فن لکھی تھی اس وقت میں مانتے ہیں ان کے عجیب و غریب لوگوں کا ایک وہ تھا بظاہر سادہ نظر آنے والے کوئی وسائل نہیں کوئی ذرائن ہی مشیر کہ یہاں سب سے بڑی بات ہی ہے کہ وہ ریالائیزیشن میں نے کسی وائی چارچر کہانی دیکھا کہ جس کے ہاں یہ خیال ہوتا ہو کہ جامعہ کی جن لوگوں نے تعمیر کی وہ کس قسم کے لوگ تھی کس کلاس سیاہت تھے کیسی محدود ان کی زندگی تھی لیکن فکر میں ان کے ہاں وہ سکت کیسی بھئی اس کو تو بنایا جب گیا تھا تو یہ تھا کہ مسلمانوں کا شانتی نکتن من رہا ہے لیکن فرسمتی سے وہاں کے بیر بھوم وہاں کی شانتی نکتن کو ٹیگور مل گئے ہمارے حصے میں ایسی کوئی بہت بڑی دولت تو نہیں آسکی لیکن بہرحال جو اپنے بہت محجود وسائل میں جو لوگ کام کر رہے تھے ان کی روایت کو بھی کیسے آگے بڑھایا جائے اس کا خیال لوگوں کو نہیں آنے کیسی روشن خیال ہی تھی یہاں پر میں تو کبھی وہ بھی سوچتا ہوں گا گئی اور اس کے بعد کیسی تنگ نظری پیدا ہوئی اور معلومہ کہ بٹ گئے ہندو ملگ مسلمان الگ یہ سب چیزیں میری سوچتے تو کبھی نہیں آتی یہ بات ہے اس وجہ سے کہ میں نے تو ہندوستان کو ایک ہمیشہ یہ خیال محسوس کیا کہ بھئی ایک ایسا ملک یہاں مختلف طرح کے لوگ رہتے ہیں ہم وہی زندگی گزار سکتے ہیں جیسے لوگوں میں رہنا تو شاید ممکن ہی نہیں اور یہاں اس اظہارے کو بنانے میں تو مشہد نے جو کام کیا ہے وہ بہت غیر معمولی ہے یعنی واقعہ یہ ہے کہ اس زمانے میں جس طرح کے لیکچرز یہاں ہو گیا آپ یہ دیکھیں کیسے کیسے لوگ آتے تھے جو ہمارے یہاں یادگاری خدوے ہوئے یا اکیجنہ تھرورڈ میں دیکھتے تھرورڈ صدریز میں دیکھے آپ یا یہاں کے مختلف شعبوں میں تاریخ میں کہ ایک لگتا تھا کہ مرکز بن گیا ہے جس میں ہندوستان بھر سے کھچے ہوئے لوگ چلے آ رہے ہیں وہ چھوٹے سید آ رہے ہیں جو کہا جاتا تھا کہ یہ معمولی مدرسہ ہے تو یہ بہت غیر معمولی وہ رہی مجھے وہ ہمیشہ ایک درد کے حساس کے ساتھ یاد آتے رہیں گے اس لیے کہ میری نظر میں وہ ایک نہ صرف یہ کہ اس ادارے کے بہت بڑے میمار تھے بلکہ اس دور کے تو شاید سب سے بڑے میمار تھے وہ اور بلکہ اس رحاظ سے بھی یہ کہ ابھی ان سے فطرت کو بہت سے کام لینے باقی تھے لیکن ظاہر ہے کہ ایک انصر ہماری زندگی میں ایسا ہوتا ہے جیسے قرطرن حیدر اتفاق کہا کرتی تھی بلکہ ایک ناویل کے بارے میں ان کے بات ہی تو انہوں نے کہا بھئی یہ اس لیے ہم نے لکھا یہ واقعہ کہ زندگی میں سب کچھ اتفاق ہے کیا ہو جائے کب کیا ہو جائے میں کچھ نہیں معلوم ہوتا تو یہ بھی مہد اتفاق تھا کہ مشیر اس وقت جب اپنی ذہنی سرگرمی کے ایک بہت ہی سرفتمند دور سے وہ گزر رہے تھے اس وقت اس حادثے کا شکار کیا اور ایسا حادثہ کی جس نے نہ صرف یہ کہ ان کو تقریباً کہنا چاہیے کہ موتل کر دیا تھا ان کے رہن کو اور موتل کرنا چاہیے کہ تو کچھ کرنا لیکن اس کے باوجود ایک شخص بہرحال جب تک رہتا ہے تو ایک دھارس رہتی ہے کہ کیا بتا کس طرف پھر اس کی سوئے ہوئی تاپتیں بیدار ہو جائیں اور پھر وہ پہر حالت ہم صرف یہ دعا کر سکتے ہیں کہ مشیر کا ایک آئیڈیل کے طور پر رول مارڈل کے طور پر یہاں لوگوں کو یاد آتے رہیں اور یہ بھی دیکھیں کہ وہ ایک شخص جو اتنے بڑے بڑے کام کر رہا تھا اتنے ادارے کو ایک جامعہ جیسے ادارے کو جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی دینڈ یونسٹی جو ہم یہاں آئے تھے اس وقت یہ تھی اور اس اداروں کو ایک نصیل چیئے کہ دلی کے سب سے سرگرم یونسٹی تقریباً یعنی کہ حیثیت حاصل ہو جائے بلکہ واقعہ ہے کہ ہندوستان کی سب سے اچھی یونسٹیوں میں جس کا شمار کیا جانے لگے یہ اس میں مشیر کا بہت غاہر معمولی رول رہا ہے اور اس رول کو لوگ یاد رکھیں اس کا ذریعہ کیا ہوگا مجھے نہیں معلوم لیکن بہرحال افسوس ہی ہوتا ہے کہ مشیر کے خواب ان کے آسان نہیں ٹوٹنے لگے اور ایک بہت رنج بھی ہوتا ہے یہ دیکھ کر کے جب انہوں نے ہماری نصیل چھوڑی اس وقت جس احترام اور جس محبت کے ساتھ ان کو رخصت کیا جانا چاہیے تھا ایسے شخص کو شاید ہم نہیں کر سکے اور مجھے تو اس کا ذاتی طور پر بہت شدید یعنی کوفت ہے اور تکلیف ہے اس کی اور شاید ہمیشہ رہے گے جب بھی خیال ہوگی اس لیے کی تعلیمی اداروں میں ہمیشہ ہم ایک کم سے کم ایک کم از کم ایک اخلاقیات کی ایک ستح کی توقع کرتے ہیں کہ اس سے وہ رہے گی اور اس کا لوگ لحاظ رکھیں گے مخالفتیں ہوں گی جب بھی یہ ہوگا کہ وہی ایک بہرحال برطاو میں ایک قسم کی یہ نصیل لیکن یہ کی بہرحال اب جو کچھ تھا افسوس کی یہ مشہیر کا بھی وہ مقدر تھا کام جو وہ کر گئے ہیں بہت وقی ہے ان کا پورا کام اور ظاہری کے عدب کو تاریخ سے ملا کر کے جس طریقے سے ہوں نے دیکھنے کی کوشش کی ہمارے زمانے میں بہت کم تاریخ میں ایسے لوگ کم ہیں مشہیر کے معاصلین میں بھی ایسے لوگوں کے تعداد بہت زیادہ نہیں ہے جو عدب سے آرٹ سے مواد اخص کریں تاریخ کا اور اس کا اسے حصہ اس صلیقے کے ساتھ بنا دیں تو جو انہوں کیا ہوا انہوں نے علمی کام کی آئے وہ تو رہے گا ہی میری دعا یہ ہے کہ جو ہانے مادی طور پر جو اس جگہ کا نقشہ جس طرح بدلا تھا اس میں بھی خرابیاں نبیدہ ہونے پرائیں جتنی ہو گئیں وہ تو ہو گئیں لیکن باپرین کو کچھ بچا ہے اس کی حفاظت کی جہاں بہت شکریہ آج شکریہ پروفرسر شمیم حنفی صاحب آپ سے یہی توقع تھی کہ جو مشیر صاحب کے علمی کارنامے ہیں جو از انٹلیکچول از ہسٹورین جو کچھ کیا ہے اس پہ آپ روشنی ڈالیں گے یہ آپ نے بہت اچھی طرح کیا ہمارے بیچ میں پروفیسر اپور وانن جی ہیں جو دلی انیورسٹی کے استاد ہیں اس کے علاوہ رائٹر ہیں ہم لوگ سب ان کے آرٹیکلز پڑھتے رہتے ہیں ان کے خیالات سے آگاہ ہوتے رہتے ہیں ان کو میں درخواست کروں گا کے آئے اور اپنی کچھ یادیں مشیر صاحب کے ساتھ یہاں پہ ہم لوگوں سے شیئر کریں بہت شکریہ مشیر الحسن صاحب کو یاد کرنے کا سلسلہ دلی میں اور دلی سے باہر چل رہا ہے اور یہ اس کی ایک کڑی ہے یہاں بیٹھے ہوئے زیادہ تر لوگ مجھ سے زیادہ مشیر صاحب کو جانتے ہیں میں ان کو جانتا تھا ان سے ملاقات تھی ان کا جو کام ہے وہ ایک مادہم تھا اور ذاتی طور پر بھی ان کو میں جانتا تھا لیکن مشیر صاحب کے ساتھ ایک رشتہ بنا تھا جب میں پٹنا میں تھا اور پہلی بار ان پر حملہ ہوا اور اس وقت پٹنے میں ہم لوگوں نے مشیر الحسن صاحب کے کی طرف سے ایک سگنیچر کیمپین کرنے کی کوشش کی اور میں یہاں تکلیف کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پٹنے میں کسی بھی مسلمان بددی جی بھی نے اس حصد اکشر ابیان میں ساتھ نہیں دیا ٹھیک اسی کے بعد ایک اور واقعہ ہوا تھا پٹنا میں جو جڑتا ہے اس سے اور اس لئے میں اس کو کہنا چاہتا ہوں وہ تھا خدا بخش لائبریڈی کو واپس زندہ کر دینے والے شخص عابض رضا بیدار پر بھی اسلام کے نام پر کیا گیا حملہ اور اس وقت بھی بیدار صاحب کے پکش میں جب ہم نے مہم چلانے کی کوشش کی تو پٹنا کے کسی مسلمان بددی جیوی نے ہمارا ساتھ نہیں دیا یہ جو خوف تھا مجھے اچھی طرح سے یاد ہے پٹنا میں جسے بھی ہم جانتے تھے کہ وہ وہاں کا نامور مسلمان بددی جیوی ہے اور اس کے دستخط کی ہمیں ضرورت تھی اس نے مشیر الحسن صاحب کے پکش میں دستخط نہیں کیے بیدار صاحب کے پکش میں دستخط نہیں کیے ہم بعد میں یہ ضرور یاد کر رہے ہیں کہ مشیر الحسن صاحب نے جامعہ کو جامعہ بنا دیا لیکن ہم ان اصولوں کی بات کریں جن کے لئے مشیر صاحب مشیر صاحب کے طور پر جانے جائیں گے وہ ایک وقت تھا جب اسلام کے نام پر ان پر حملہ ہوا جب بیدار صاحب پر حملہ ہوا ایک دوسرا دور تھا جب جامعہ کے چھاتروں پر حملہ ہوا باتلہ ہاؤس مشیر الحسن صاحب اس وقت ایک دوسری حیثیت میں تھی کلپتی تھے اور ان کے لئے بہت آسان تھا کہ وہ کلپتی کی طرح خاموش رہے ہیں جیسے کلپتی خاموش رہا کرتے ہیں لیکن اس وقت مشیر الحسن صاحب نے ایک بدجیوی کا رول ادا کیا بدجیوی کا بھی اور کلپتی کا بھی کیونکہ کلپتی اپنے چھاتروں کے لئے جواب دے ہوتا ہے اور میری یاد داشت میں صرف دو کلپتی ایسے میں نے دیکھے ایک پروفیسر اپیندر بخشی اور دوسرا پروفیسر مشیر الحسن جو اپنی انورسٹی کے لئے میں نے پروفیسر اپیندر بخشی کو سپریم کورٹ میں اپنی انورسٹی کے اوٹانومی کے لئے جا کر بحث کرتے ہوئے دیکھا ہے یہ انیس سو چورانوے پنچانوے کی بات ہے مپٹنا سے آیا تھا اور دوسرا میں نے مشیر الحسن کو دیکھا اپنے چھاتروں کے لئے کھڑا ہوتے ہوئے یہ جانتے ہوئے کہ ایسا کرنا ان کے لئے بہت خطرناک ہو سکتا ہے اور ہوا ثابت ہم سب لوگ جانتے ہیں یہ کوئی راج کی بات نہیں ہے کہ اس وقت بھی مشیر صاحب کے خلاف محیم چلی اور اس کے بعد بھی محیم چلی اور ہم سب جو چاہتے تھے کہ وہ دوبارہ جامعہ ملیا اسلامیہ کے کلپتی بنے تاکہ جو کام انہوں نے شروع کیے ہیں وہ ایک مقام تک پہنچ سکیں تو ان کو روکنے میں کوئی ہندو سمپردائی وادیوں کا رول نہیں تھا کچھ ایسے لوگوں کا رول تھا جنہوں نے مسلمانوں کے نام پر کام کیا یہ ثابت کرنے کے لئے کہ مشیر الحسن کتنے مسلم مخالف ہیں میں جو یوگدان مانتا ہوں مشیر الحسن کا وہی ہے کہ آزاد ہندوستان میں آزاد دماغ ایک کاسمو پولٹن دماغ ہوتا ہے لیکن بددی جیوی وہ ہے جو جس سمیں کہنے کی ضرورت ہو اس وقت وہ بات کہے اس کو ملتوی نہ کرے یہ کہہ کر کہ میں زندہ رہ گیا میں حفاظت سے رہ گیا تو آگے بھی کہتا رہ سکوں گا جو اپنے کو جوخم میں نہیں ڈالتا اور جو آگے بچے رہنے کے لئے چھپ رہتا ہے اس کے آواز کا کوئی مول نہیں ہوتا اس لئے مجھے اس کا بہت افسوس نہیں ہے افسوس تو ہے ہی مشیر صاحب جیسے عمر میں گئے وہ کوئی عمر نہیں تھی لیکن ان کو جو زندگی ملی تھی اس کا حق انہوں نے ادا کیا انہوں نے جو کچھ حاصل کیا تھا جو کچھ بھی اس کو دیا مجھے ہمیشہ سپین کے سپینش لیٹن امریکہ کے ایک شاعر کے پنگتیاں یاد آتی ہیں جب بھی ایسا کوئی شخص ہمارے بیٹ سے گزرتا ہے وہیں ہم نے نوبل پروسکار ملا تھا ان کو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب میں قبر میں اتارا جاؤں تو میری انگلیاں جتنا کر سکتی تھیں کر چکی ہوں میری آنکھیں جتنا دیکھ سکتی تھیں دیکھ چکی ہوں یعنی یہ افسوس نہ رہ جائے کہ کوتا ہی رہ گئی ہے تو وہ افسوس تو رہا ہم سب کو لیکن مجھے پتا ہے کہ جو انہوں نے کیا اس کو سمجھنے میں اس کے معنی سمجھنے میں اس کوسمو پولیٹنزم کے معنی سمجھنے میں مسلمان کو جب مسلمان خود کو کہنا چاہیے اس وقت کو پہچاننے میں اور جب کوسمو پولیٹنزم کو ایسرٹ کرنا چاہیے اس کو پہچاننے میں انہوں نے ہماری جو مدد کی ہے اس کے لئے ہم ہمیشہ ان کے سکر بزار رہیں گے میں ان کو یاد کرتا ہوں ان کے ساتھ بتائے گئے اکشنوں کو یاد کرتا ہوں ان کی الجھنوں کو بھی یاد کرتا ہوں اور اس کے ساتھ اپنے سماج کی کمزوریوں کو بھی یاد کرتا ہوں ہمارے بیچ میں ابھی کچھ دیر پہلے ہی تصریف لائے فارمر یونین منسٹر جناب عارف محمد خان صاحب ان کو آنا تھا جلدی کہیں راستے میں شاید بھیڑ میں پھز گئے تھے عارف بھائی کا مشیر صاحب کے ساتھ ایک بہت لمبا ایسوسیشن سٹوڈنٹ لائف میں رہا اور مجھے یاد ہے کہ انہوں نے ایک بار ہم لوگوں سے یہ اطراف کیا تھا کہ ان کی ذہنی تربیت کرنے میں سٹوڈنٹ لائف میں شروع کے دور میں مشیر صاحب کا کتنا ایک سینئر کے طور پر کتنا رول تھا اور ان سے بڑا انٹنس ایک ریلیشنشپ عارف بھائی کا آخر تک رہا ان کو میں درخواست کروں گا کہ آئیں اور اپنی کچھ یادیں یہاں ہم لوگوں سے شیئر کریں جناہم عارف محمد خان عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ عالم کی موت ایک عالم کی موت ہوتی یقیناً مشیر صاحب ان لوگوں میں تھے جنہوں نے قلم کے ذریعے اور میں بلکہ اسے دوسری طرح کہوں گا کہ ایک حدیث ہے جس میں کہا گیا ہے کہ عالم کی روشنائی کی ایک بھوند کی قیمت شہید کے خون کی قیمت سے زیادہ ہے اور ان کے قلم نے نہ صرف تاریخ کو محفوظ کیا ہے بلکہ بہت سارے ڈسٹورشنز جو کلونیل ایمپیکٹ کے نتیجے میں ہمارے یہاں آئے ان بہت سارے ڈسٹورشنز کو ختم کیا ان غلطیوں کو دور کیا ابھی حسین میاں کہہ رہے یہاں بات کچھ انہوں نے میرے اور مشیر صاحب کے تعلق کے بارے میں بتایا میری ابتدائی تعلیم جامعہ ملیہ کی ہے بیچ میں میں بلند شہر زل میں تھا پھر ہائی سکول کے بعد علی بہ گیا جامعہ سے ہی آپ آجان ہماری وارڈن تھی میں بلکل پرائیمری سیکشن میں تھا اور انہوں نے اسی وقت سے مجھ سے فنکشنز میں مجھے پہلے سے کہتی تھی انتیاری کلاتی تھی اور میں فنکشنز میں بولتا تھا اپنے ہوسٹل کے فنکشنز میں وہ دوسری علی بغ میں نیا تھا غالباً دوسرا سال تھا مشیر بھائی سلمان ہول میں تھے میں ایم ایم ہول میں تھا میں ایک ڈیویٹ کومیٹیشن میں حصہ لینے کیلئے وہاں گیا اور اس کے بعد ڈیویٹ ختم ہو جانے کے بعد مشیر بھائی مجھے اپنے کمرے لے گئے میری پہلی ملاقات تھی اور وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا کہ پہلے تو مشیر بھائی کے کمرے میں جو کتابیں تھیں وہ انسان متاثر ہوئے بے غیر نہیں رہ سکتا تھا میں تو بہت جونئر تھا وہ تو غالباً ان کا اگلے سال انہوں نے یونیورسٹی چھوڑ دی تھی لیکن اتنا فرق ہونے کے باوجود جس طرح پروفیسر محمد حسن صاحب کو میں کبھی نہیں بھول سکتا وہ انہوں نے مجھے کلاس میں نہیں پڑھایا لیکن آپ نے اپنا پتہ دیا بتایا کہاں رہتے ہیں اور مجھ سے کہتے تھے کہ تمہیں تقریر کی تیاری کے سلسلے میں جو مدد کی ضرورت ہو وہ میرے پاس آؤ تو استاد پروفیسر حسن حسن صاحب اسی طرح سینئروں میں مشیر بھائی اور ان دونوں کا میں مانتا ہوں ان کا احسان میں کبھی اس احسان سے آزاد نہیں ہو سکتا اس قرض سے آزاد نہیں ہو سکتا میں صرف یہاں اس وقت دعا کر سکتا ہوں دیکھ دیکھ اور حدیث کا ریفرنس دوں گا کسی نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ما کانا صفت و تعبدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی صفت کیا تھا اُجیبا بِيَنَّ ذَلِكَ بِالتَّفَكُّرِ وَالْاِتْبَارِ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چیزوں کی اشیاء کی حیت ان کی اصلیت ان کا ٹرُو نیچر اس پر غور و خوض فرماتے تھے اور وہ ان کی عبادت تھی اور یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مشیر صاحب اس سنت کے زبردست پیروکار تھے جس طرح بلا شبا ان کی زندگی میں ابھی یہاں کچھ باتیں پروفیسر اپور وننجی نے اور اس سے پہلے محترم حنفی صاحب نے کہیں ہیں میں اتفاق کرتا ہوں وہ جس عزت جس درجے کے مستحقت یقیناً ہم زندگی میں وہ سب نہیں کر سکیں لیکن مجھے پکا یقین ہے کہ وقت جیسے جیسے آگے جائے گا وہ مشیر صاحب کا جو کال نامہ ہے اور ان کی جو اہمیت ہے اس کا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم سب کو احساس ہوتا چلا جائے گا میں دعا کر سکتا ہوں کہ کرتا ہوں کہ ان کی درجات بلند ہوں اور اہل خانہ کو میسیس مشیر کو ان کے خاندان کے دوسرے افراد کو انہیں سبر ہو اور وہ اس ناقابل تلافی نقصان کو ہمت کے ساتھ پرداشت کر سکیں بہت بہت آپ سب کا شکریہ ڈاکٹر شکیل احمد خان ہم لوگوں کے بیچ میں ہیں ان سے میں درخواست کروں گا اسٹورینٹ ایکٹیویس سے لے کر پولیٹیکل لیڈر اور بہت کچھ رولز میں یہ مشیر صاحب کے ساتھ انٹریکٹ کرتے رہے ہیں ہوسین میں کا شکریہ جس دن مشیر صاحب کے اس کیمپس میں بال نوچے گئے تھے میں یونین میں تھا جینیو کے ہم لوگوں نے ڈیموسٹریشن نکالا وہاں اور گھر تک گئے زویا یہاں بیٹھی ہیں اور انہوں نے کہا جو ہم ملے تو انہوں نے کہا جو ہم ملے تو انہوں نے کہا جو ہم ملے تو انہوں نے کہا جو ہم ملے ہمارے سنٹیمنٹس ان کے ساتھ تھے کیونکہ جو حرکتیں یہاں ہوئی تھیں وہ کسی بھی پروگرسیو ایلیمنٹ کے لیے یا اس سوچ کے لیے ناکاویلے برداشت تھے اور یہ ہوا اور مجھے لگتا ہے کہ اب بھی ہوگا جیسا کہ اپروا نے کہا کہ جب کوئی بھی ہم نے جو ایک دنیا ایک لکیر بنا لی ہے خاص طور پر ہم لوگوں نے آپ سمجھ سکتے ہیں اس سے ہم آگے سوچ نہیں سکتے ہم لوجیکل نہیں سوچ سکتے ہم کو اپنے روایت پسندانہ روجت پسندانہ عمل میں مزا آتا ہے یہ سب باتیں ان کے انتقال کے بعد ہو رہی ہیں یہی بڑی بات آج کے محول میں اور اگر کیا ایسا ہو آج بھی تو جامیہ اور جامیہ کے سٹوڈنٹس مجھے یاد ہے وہ ڈیبیٹ ایک ڈیبیٹ ہوئی تھی ایک صاحب نے کہا تھا میرے اس سے اچھے رشتیں ہیں آپ لوگے بھی ہوں گے پرٹیکل پارٹی میں بھی ہیں میری پیارٹی پارٹی میں ہیں بڑے نیتاں کہ liberals will have to pay price یہ بڑا مشہور سینٹنس ہوا تھا ایک ڈیبیٹ ہوئی تھی یہاں کے سٹوڈنٹ یورین کے لوگ وہاں تھے بڑی تعداد میں پہنچے تھے ہم سب جینیو سوائے تھے اس ٹائم ساؤنڈ ٹریک یا کہ ان لوگوں نے مل کے کیا تھا کچھ تو ان حالات سے گزرتا ہوا جامیہ گزرا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک صحیح پولیٹیکل فگر مل جائے تو اس لیے ارجن سنگھ کو بھی یاد کر نہیں چاہیے کیونکہ جس زمانے میں یہاں ترقیاتی پروگرام مشیر صاحب کے زمانے میں ہوئے اس میں ارجن سنگھ کا ایک رول تھا اس لیے کہ وہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ مشیر صاحب جو کرنا چاہتے وہ ٹھیک ہیں اور ہم کو لگتا ہے کہ صحیح سیاسی قیادت کے لوگ بھی اگر ہوں اور اکیڈمیک ورلڈ میں صحیح لوگ کام کرنے والے ہوں تو یہ فائدہ کیمپسز کو مل سکتا ہے آج کی جو صورتحال بنی ہے ملک میں اسٹیچوشنز کی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں جو وائس چانسٹرز بٹھائے گئے ہیں وہ ان کی نہ صحیح سوچ ہے اور وہ اسٹیچوشن کیا بیلڈنگ کریں گے مشیر صاحب سے بار بار پڑھنے لکھنے اکام سر میرا چھوٹ گیا سیاسی زندگی میں چلا گیا آری بھائی تو ابھی بہت پڑھتے ہیں لیکن میں دیکھتا ہوں کہ پڑھنے لکھنے کے دنیا میں تین ایورسٹریز میں علیگرد جامعہ اور حمدرد اس کا روئیہ اس کا رابطہ یہاں کے ایجیٹیشنز یہاں کے ڈائیلوگ یہاں کے ڈیویٹس بڑے مختلف ہیں اور وہ ایسرٹ بھی کرنا چاہتا ہے کوئی طبقہ اس وہاں کا پرگرسیو ایلیمیڈ ایسرٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کے آواز کو دبا دیا جاتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے انہی تین ایورسٹریز میں ایسا کیوں ہوتا ہے آپ سب لوگ تو علیگرد کے ہیں جامعہ کے ہیں میں نے اپنی تعلیم نہ علیگرد سے حاصل کی اور نہ یہاں سے کی سیدھے پٹنا سے جینیو چلایا ایسا کیوں ہوتا ہے اس کے پیچھے کونسا نظریہ کام کر رہا ہے یا کونسا psychology کام کر رہی ہے مشریح صاحب کے حوالے سے یہاں جتنے سٹوڈنٹس اگر خاص طور بیٹھے ہیں پڑھنے پڑھانے والے لوگ اس بات کو سوچیں مسلمانوں کا آدارہ ہے اس لیے کہ یہاں زیادہ تعداد مسلمان سٹوڈنٹس کی ہیں اور ان کی سائیکی میں یہ سب کچھ ہے کہ کوئی پرگرسیو بات نہیں کی جائے یا اس لکیر سے الگ ہٹ کے کوئی بات نہیں کی جائے اس کو ہم کو سمجھنا چاہیے جب بھی ہم مشریح صاحب کو یاد کریں گے تاریخ کے حوالے سے جو بات آری بھائی نہیں کہی ہے بہت سارے مسکنسپشن کیونکہ ہسٹری رائٹنگ پہ آج کے دن میں بہت کام ہو رہا ہے اور اس تاریخ کو بدلنے کی جتنی کوشش کی جا رہی ہے کیا آنے والے دنوں میں کوئی کورس کریکشن ہوگا کی نہیں ہوگا مشریح صاحب جیسے لوگوں نے جو کنسپٹ دیا اور جس طرح سے تاریخ کے حوالے سے کام کیا اور جو مسکنسپشن دور کیے کیا اس طرح کے لوگ اب ہمیں یونسٹیوں میں ملیں گے نہیں ملیں گے یا پھر یونسٹیز کے زیادہ تر اسازہ کرام پچھلے چار پاس سالوں میں نے دیکھا ہے اور اس زمانے میں بھی ایسا ہے نہیں کہ دس سال یوپی میں ان کی کوشش یہ رہی کہ ریشتر کا کام کم کریں سیاسی لوگوں کے آگے پیچھے زادے کریں ان سب سے استناب بھرتیے اپنا جو کام ہے جس سے کہ آپ نئی نسلوں کو کچھ دے سکتے وہ کام زادہ کیجئے جس کی کوشش مشریح صاحب وغیرہ کرتے تھے بہت بہت شکریہ 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 صاحب جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہماری یونیورسٹیز میں علیگر ہو جامعہ ہو یا جامعہ ہمدرد ہو ایک الگ طرح کی فضاء ہے فکری اور ذہنی فضاء اور تھوڑا ہم لوگ آؤٹ آف اسٹیپ ہیں لیکن مشیر صاحب کا کارنامہ یہ تھا کہ نہ صرف جامعہ کو دوسری یونیورسٹیز کے برابر بلکہ ان سب سے جیسا شمیم انفی صاحب نے کہا اور سب نے دیکھا ہم لوگوں نے کہ سب سے آگے لے جا کے کھڑا کر دیا جتنا یہاں پر انٹیلیکچول ایکٹیوٹیز ہوتی تھیں جتنے انٹیلیکچول ڈسکورسز ہوتے تھے وہ کسی یونیورسٹی میں شاید اس زمانے میں ہوتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا ہو تو ان کے کام کو آگے بڑھانا ہی سب لوگوں کے لیے شاید سب سے اچھی اخراج عقیدت ہوگی پروفیسر دانش اقبال یہاں پر ہیں وہی مشیر صاحب کے ساتھ جس وقت وہ ریڈیو میں تھے اور انڈیا ریڈیو میں لگاتار ان کے ساتھ ڈسکشنز میں بلانے کا سلسلہ رہتا تھا اور آخری مجھے یاد ہے جب مشیر صاحب کو کڈنی کی بیماری شروع ہو چکی تھی کڈنی فیلئر شروع ہو چکا تھا اس وقت بلائیا تھا اور عارف بھائی بھی ڈسکشن میں تھے شاید غالباً سر سید احمد خان کے اوپر اور انہیں آنے میں تاخیر ہوئی ڈسکشن کو کسی طرح دانش صاحب نے منیج کیا اور ہم لوگوں کی سب کی خواہش تھی آخر میں آئے مشیر صاحب میسیز مشیر کا اس میں بڑا رول تھا انہیں پوش کیا بھیجا تو میں دانش اقبال صاحب سے درخواست کروں گا کہ آکے اپنی کچھ یادیں یہاں پہ ہم لوگوں سے شیئر کریں خواتین و حضرات کسی زمانے میں میں کشمیر میں پوستٹ تھا اور بہت تاریخ دور تھا بہت مایوسی کا دور تھا اس زمانے میں ایک ایمبیسٹر ہوا کرتے تھے یونسکو کے گوڈویل ایمبیسٹر ان کا نام تھا مدن جیس سنگ تو پتا چلا کہ وہ آئے ہیں اور ان کے ساتھ کچھ انٹلیکچولز آئے ہیں دہلی سے اور ایک میٹنگ تھی میں بھی اس میں گیا اور اس وقت بہت قتل خون کا ماحول تھا بہت زیادہ وائلنس تھا اور وہ لوگ وہاں پہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ کچھ دنوں کے بعد یہاں پہ ایک سڑک کھولی جائے گی اور یہاں سے بس چلے گی اور یہ بس جو ہے یہ سری نگر سے مظفر آباد جائے کرے گی اور ساؤتھ ایشین فیڈریشن ہوگا اور یونسٹریز ہوں گی جہاں پہ بنگلہ دیش اور پاکستان اور ہندوستان کے لوگ مل کر پڑھیں گے تو بالکل ایسا لگا کہ یہ کیسے لوگ ہیں کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اس کے بعد ایک کانفرنس کی گئی اور وہاں پہ کانفرنس ہونا وہ زمانے میں بہت مشکل کام تھا وہاں پہ مشیر صاحب سے پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی اور اتفاق یہ کہ وہ کانفرنس کی ساری پروسیڈنگ جو ہیں انگریزی میں تھی اور وہ مجھے دی گئی کہ اس کو چھاپا جائے گا آپ اس کا تجمع اردو میں کر دیجئے میں سمجھتا تھا کہ میری اردو بہت اچھی ہے اور انگریزی بھی ٹھیک تھا کہاتی ہے بہت دیجئے کے ساتھ میں نے اس کا تجمع کیا سارے آرٹیکلز کا اس کے بعد شاید پانچوں آرٹیکل جو ہے ان کا تھا مشیر صاحب کا جو انہوں نے پڑھا تھا اس کانفرنس میں اور میں نے اسے شروع کیا اور پہلا جملہ میں نے پڑھا اور اس کے بعد مجھے احساس ہوا کہ مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں وہ اتنا ڈینس اور اتنا رچ اور اتنا اچھا جملہ تھا کہ مجھے لگا کہ اسے اردو میں بیان نہیں کیا جا سکتا ہم میڈیا کے لوگ ہیں ہماری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایسی بات کے ہیں جو آسانی سے لوگوں کی سمجھ میں آ جائے تو پہلا رییکشن یہ تھا کہ ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا بات ہے تو آپ یہ سمجھئے کہ وہ پوری کتاب میں نے جتنے وقت میں اس کا تجمع کیا ہوگا اس ایک آرٹیکل اس کی ایک ایک لائن پہ شاید مجھے ایک ایک دن لگا ہو کیونکہ جو ان کی ڈنسٹی تھی جو ان کی سوچ کی جو کامپلیسٹی تھی جس طرح سے وہ چیزوں کو جوڑ کے دیکھتے تھے وہ میرے لیے بلکل نیا تجربہ تھا میں نے عدب پڑھا ہے میں نے سائنس کا تارے بلم رہا ہوں بہت سمپل چیزیں میری سمجھ میں آتی ہیں اس طرح کی رائٹنگز میں نے کبھی نہیں پڑھنی تھی مجھے نہیں معلوم تھا کہ عدب سے ہسٹری کو نکالا جا سکتا ہے یا ہسٹری سے عدب کو سمجھا جا سکتا ہے یا ہیومر سے ہم جو ہیں پولیٹسٹ کو سمجھ سکتے ہیں یہ میرے لیے بلکل نیا ایکسپیرینس تھا میں نے اردو کی بہت سی کتابیں پڑھیں غالب پہ پڑھا سسید پہ بہت زیادہ پڑھا آج تک کسی اردو کے رائٹرز نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ سسید کو سسید بنانے میں غالب کا کتنا بڑا رول تھا یہ بات مجھ کو مشیر صاحب کے ایک آرٹیکل سے ملی اور اس کا یہ اثر ہے کہ میں اب کم سے کم دو ڈراموں میں اس کا حوالہ دے چکا ہوں مشیر صاحب کے ساتھ جب بھی مجھے ملنے کا موقع ملا تو بہت تھوڑی دیر کے لیے موقع ملتا تھا میری بدقسمتی کہ میں کسی یونسٹری سے میرا تعلق نہیں تھا میں میڈیا میں کام کرتا تھا لیکن ایک بھوک سی رہتی تھی ایک لیلک سی رہتی تھی لالچ ہوتی تھی اس بات کی کہ کسی طرح سے ان کو کسی طرح سے ہم بلا سکے ان کی مصروفیتیں ایسی تھی کہ وقت کی کمی رہتی تھی لیکن مجھے خوشی ہے کہ باشانسر رہتے ہوئے مختلف کمیٹیز میں رہتے ہوئے نیشنل آرکائب میں رہتے ہوئے وہ ہماری دعوت قبول کرتے تھے اور جس بھی ڈسکشن میں وہ آتے تھے اس میں یا تو سیاستدان لوگ ہوتے تھے یا عدیب لوگ ہوتے تھے یا شاعر لوگ ہوتے تھے اور ہمیشہ مجھے لگتا تھا کہ انہیں سیاستدانوں سے زیادہ سیاست کی سمجھ ہے انہیں شاعروں سے زیادہ شاعری کی سمجھ ہے انہیں عدیبوں سے زیادہ عدب کی سمجھ ہے جیسا کہ ابھی شمیم حنفی صاحب نے کہا کہ ان کا عجیب و غریب ذہن تھا اور ان کے جیسے لوگوں نے بلکہ مجھے کہنا چاہیے ان کے جیسے بہت کم لوگ ہیں ان جیسے لوگوں نے ہزاروں لاکھوں ایسے لوگوں کو انسپائر کیا ہوگا جس کی خبر انہیں کبھی نہیں ہوئی جس کی خبر انہیں کبھی نہیں ہوگی جو کتابیں باہر رکھی ہوئی ہیں اس کے ایک ایک جملے میں ایک ایک دنیا جو ہے سمائی ہوئی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ ان کی جو رائٹنگز ہیں وہ ہمیشہ ہم سب کو انسپائر کریں گی وہ ایسے رشتے قائم کریں گی جو ہم کو دور سے نظر نہیں آتے ہیں چلا جانا اور اس طرح سے اچانک جدہ ہو جانا میں سمجھتا ہوں بہت بڑا نقصان ہے جتنی کتابیں باہر رکھی ہوئی ہیں اس سے زیادہ ابھی ان کے ذہن میں تھیں اس سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ ابھی راستے میں تھیں ان کا ادھورہ کام جو ہے جو علمی کام ہے میں سمجھتا ہوں اسے پورا کرنا بہت ضروری ہے اور میں صرف سوچ سکتا ہوں کہ وہ ضرور کبھی نہ کبھی پورا ہوگا اور ان کی جو ادھوری چیزیں ہیں وہ مکمل ہوں گی اور ہم تک پہنچیں گی اور ہم سب اس سے استفادہ کر پائیں گے میں سمجھتا ہوں بہت کم لوگ اس کالیبر کے ہیں جو ہسٹورینس نہیں ہیں جو بہت اچھے عدیب نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود اگر ان کی ایک کتاب پڑھ لیں تو اس کے بعد انہیں پتا چلے گا کہ علمیت کیا ہوتی ہے اور ایک سچا انٹلیکشنل کیا ہوتا ہے تو انہی باتوں کے ساتھ میں ایک بار پھر دعا کرنا چاہوں گا کہ اللہ ان کے خاندان والوں کو سبر دے ہم سب کو سبر دے اور ہم سب کو اس قابل بنائے کہ ہم ان کے کام کو آگے بڑھا سکیں بہت شکریہ جامعہ کے باہر کے بولنے والوں کا سلسلہ اب یہاں پہ ختم ہو رہا ہے کیونکہ اور لوگ جنہیں آنا تھا شاید اپنی مصروفیات یا کسی وجہ سے نہیں آسکے شاکر صاحب ہم لوگوں کے بیچ میں ہیں ان سے میں گزارش کروں گا ان کا بہت قریبی تعلق مشیر صاحب کے ساتھ رہا ہے اور بہت طرح کے تجربوں سے وہ گزرے ہیں ان کے ساتھ ان سے درخواست کروں گا کہ آئیں اور اپنی کچھ یادیں ان لوگوں سے شیئر کریں شاکر صاحب اتنے بڑے بڑے دانشوروں نے ابھی یہاں پر اپنی بات رکھی ان کے بعد میرا بھولنا بڑا بیمانہ سا ہو جاتا ہے لیکن حکم ہوا ہے بہرحال اس باتیں کرنا چاہوں گا آج سے ٹھیک تیس برس اور دو مہین قبل سترہ اکتوبر انیس سو اٹھاسی کو پہلی مرتبہ میرے ملاقات مشیر صاحب سے جامعہ کے دپارٹمنٹ آف ہسٹری آن کلچر میں ہوئی اور ایک ایسا رشتہ قائم ہو گیا کہ جو ان کے فوت ہونے تک الحمدللہ قائم رہا ان کی زندگی کے تمام اتار چڑھاؤ میں نے بہت نزدیک سے دیکھیں ہیڈ ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری آن کلچر دین فیکلٹی آف ہمینیٹیز اور لینگویجیز ڈائریکٹر اکیڈمی آف تھرڈ ورڈ اسٹوڈیز پرو وائس چانسلر اور اس کے بعد وائس چانسلر تک کا سفر میں میں ان کے ساتھ رہا ہوں اور میں اس دور کا بھی گوا ہوں جب ہم جامعہ والوں نے ان کے ساتھ اپنی کمزرفی کا مظاہرہ کیا تھا بہرکیف مشیر صاحب بے پناہ صلاحیتوں کے مالک تھے بہترین اکیڈمیشن ایڈمیسٹریٹر اور انٹیلیکچول ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بہت نرم اور ہمدرد شخصیت کے مالک بھی تھے اپنی وائس چانسلر سفر میں انہوں نے اتنی عمارتیں تعمیر کروائیں کہ جامعہ والے انہیں جامعہ کا شاہ جہاں کہنے لگے ہی اس آلسو کنسیڈرڈ ایز این آرکیٹیکٹ آف مارڈرن جامعہ میں ان کے تعریف کر سکھوں بلا شبہ میری وہ بساتھ نہیں ہاں تیس برس کے اس لمبے سفر کے کچھ واقعات آپ کے ساتھ سانجھا کرنا چاہوں گا بائیس اگست انیس سو چھانوے کو میرے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی ہولی فیملی ہاسپٹل میں یہ وہ وقت تھا جب جامعہ میں مشیر صاحب کے آنے پر بین لگا ہوا تھا کیونکہ کچھ مخصوص لوگوں نے جامعہ کو اپنی سیاست کا اکھاڑا بنایا ہوتا بیٹے کی طبیعت خراب ہوئی اور ہم سے کہا گیا کہ بچے کا بلڈ ایکسچینج ہونا اس لئے خون کا انتظام کر لیجئے میں پریشان ہو گیا اور مشیر صاحب کو فوراں فون کر کے بتایا کیونکہ میں جانتا تھا کہ جو بیٹے کی ڈاکٹر ہیں وہ مشیر صاحب کے بچپن کی دوست ہیں مشیر صاحب نے مجھے تسلی دی اور کہا ہم شام کو ہولی فیملی آئیں گے میں نے کہا لیکن یہاں پر ماحول ایسا نہیں ہے کہ آپ آئیں لہذا آپ ڈاکٹر سے فون پر بات کر لیں مشیر صاحب نے جواب دیا کہ تم بالکل پریشان نہ ہو اور وہ اسی ماحول میں شام کے وقت ہولی فیملی ہسپٹل پہنچ گئے اور ڈاکٹر سے ملاقات کی اور اس کے بعد آئی سی او میں جا کر بچے کی طبیعت دیکھی دوسرے دن پھر آئے پھر انہیں ڈاکٹر سے بات کی اور پھر بچے کو دیکھا جا کر کے میری یہ بھی خوش قسمتی ہے کہ میرے بیٹے کا نام حسن مشیر صاحب نے ہی رکھا تھا مشیر صاحب چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت انجوائی کیا کرتے تھے ایک دن میرے خواہد تشریف لائے زوہ واجی بھی ان کے ساتھ تھیں میرے خواہد ایک کوتا تھا اس نے ان کے داخل ہوتے بھی پوچھا یہ کون ہے تو انہوں نے اسے بڑا انجوائی کیا اور نہ صرف انجوائی کیا بلکہ بہت سارے لوگوں سے اس کے بارے میں ذکر بھی کیا یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ مشیر صاحب کی پیدائش کلکتہ میں ہوئی جہاں ان کے والد کلکتہ یونیورسٹی میں لیکچر کی حیثیت سے تھے مشیر صاحب کو کلکتہ سے اتنا لگاؤ تھا کہ وہ وہاں جانے کا کوئی بھی موقع چھوڑتے نہیں تھے اس کے باوجود جامعہ کی محبت میں انہوں نے کلکتہ یعنی ویس بنگال کی گورنرشپ کو بھی ریفیوز کر دیا یہ ان کا لگاؤ اور ان کی محبت تھی جامعہ سے مشیر صاحب کو سیمینار اور کانفرنسز منقید کرنے کا بڑا شوق تھا دو ہزار تین میں جب میری پوسٹنگ جامعہ میں ویسی آفیس میں تھی محبت کیجئے میرے پاس خود تشریف لائے اور کہنے لگے کہ ہمیں فورڈ فاؤنڈیشن سے ایک بڑی گرانٹ ملی ہے کچھ کانفرنسز کرنی ہیں کیا تمہیں ہم اکیڈمی آف تھرڈ ورڈ اسٹیڈیز بولا لیں میں نے کہا اس پر پوچھنے کی کیا بات ہے بولے نہیں اصل میں لوگ بڑے آفیس سے چھوٹے آفیس میں جانا پسند نہیں کرتے میں نے کہا مجھے تو بڑے آفیس میں لانے والے بھی آپ ہی تھے لہٰذا اور آپ سے سیکھنے کا بھی مجھے جو موقع ملا ہے وہ پھر اور ملے گا لہٰذا میرا تبادلہ اکیڈمی آف تھرڈ ورڈ اسٹیڈیز میں ہو گیا اور ہم نے مل کر خوب نیشنل اور انٹرنیشنل کانفرنسز کی اور جامعہ کو وہی وقت تھا جب انیشلی بین الاقوامی سطح پر جانا پہچانے جانے لگا جون دوہزار چار میں مشیر صاحب جامعہ کے وائس چانسلر بن گئے اور مجھے پھر سے وی سی آفیس واپس لے آئے ابھی وائس چانسلر بنے ایک ہفتہ ہی ہوا ہوگا کہ ایک رات ان کا فون آیا اور بولے شاکر یہاں تو کوئی کام کرنا نہیں چاہتا جس کسی سے بھی کوئی کام کہی ہے یا تو کوئی بہانہ کر دیتا ہے یا دوسرے پر ٹال دیتا ہے میں نے کہا آپ کسی کو ڈانٹتے بھی تو نہیں اس پر بولے تم تو جانتے ہو ہمیں ڈانٹنا ہی نہیں آتا تو میں نے کہا آپ سیکھ لیجئے تو بولے اچھا ٹھیک ہے سیکھ لیتے ہیں اور سب سے پہلے تمہیں ہی ڈانٹیں گے مشیر صاحب اس لیے بھی بہت کامیاب وائس چانسلر رہے کیونکہ انہوں نے ائر کنڈیشنر روم میں بیٹھ کر کے وائس چانسلر سپ نہیں کی وہ بزاتے خود کیمپس کا معاینہ کرتے تھے کبھی صبح چھ بجے بھی دیکھے گئے کیمپس میں تو رات کو بارہ بجے بھی معاینہ کرتے دیکھے گئے نعیم کی کینٹین میں بریانی کھاتے دیکھے گئے تو ٹوائلٹ کی صفائی چیک کرتے بھی دیکھے گئے باغبانی کے تمام پودوں کے نشونما اور ان کے پھولوں کا مہکنا ہر چیز پہ ان کی نگاہ رہتی تھی اور ہر چیز کو وہ اپنی ایک نگاہ سے دیکھ کر کے اور اس کو صدھارنے کی کوشش میں لگے رہتے تھے جیسے کہ ابھی اپوروہ ننجی نے ذکر کیا بٹلا ہاؤس انکاؤنٹر کا تو انیس ستمبر دو ہزار کی وہ دوپہر جامعہ نگر والوں کبھی بھول نہیں پائیں گے جب بٹلا ہاؤس انکاؤنٹر کے نام پر کئی لوگ مارے گئے تھے پورے علاقے میں ایک خوف و حراس کا ماحول تھا لوگ اپنے گھروں سے باہر نہیں آ رہے تھے اور علاقے کا ہر لیڈر کسی بھی قسم کا بیان دینے سے بچ رہا تھا مشیر صاحب اس وقت بھی کلکتہ میں ہی تھے دیر شام انہوں نے مجھے فون کیا اور کہا میں بٹلا ہاؤس انکاؤنٹر پر بیان دینا چاہتا ہوں میں ڈر گیا اور میں نے ان سے کہا یہ کیا غضب کر رہے ہیں آپ کو معلوم نہیں یہاں ماحول کس قدر نازک ہے اس پر انہوں نے جواب دیا تو کیا ہم اپنے بچوں کو مرنے کیلئے چھوڑ دیں ہم اپنی بات ضرور کہیں گے تو میری بات فوراں لیگل ایڈوائزر سے کراؤ اور اگلے دن تمام اخباروں کی سرقیوں میں مشیر صاحب کا اسٹیٹمنٹ ہی چھایا رہا دوسرے دن مشیر صاحب واپس آ گئے کلکتہ سے اسٹوڈینٹ اور ٹیچرز کا ایک بڑا حجوم انہیں ویلکم کرنے کے لیے تیار تھا اسٹوڈینٹس کو ایڈرس کرتے ہوئے مشیر صاحب نے جو الفاظ کہے وہ آج بھی میرے کانوں میں گونج رہے ہیں اور اس سٹیٹمنٹ کے بعد جیسا اپوروہ رنجی نے کہا کہ یہ واضح ہو گیا تھا کہ اب انہیں سیکنڈ ٹرم شاید نہیں ملے گا اور ویسا ہی ہوا مجھے یاد ہے تیس نومبر دوہزار چودہ کی وہ منہوص صبح جب زوہ باجی کا فون میرے پاس آیا کہ مشیر صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے میں فوراں ان کے گھر نیو فرنس کو رونی پہنچا زوہ باجی کے بھائی ٹیپو بھائی بھی وہاں پہنچ گئے تھے اور ہم تینوں وہاں سے ہسپیٹل کے لیے روانہ ہو گئے ایک طویل انتظار کے بعد مشیر صاحب کو لے کر ایمبولنس وہاں پہنچی مشیر صاحب بہت بری طرح سے زخمی تھے لیکن خوش میں تھے ہمیں یہ امید نہ تھی کہ وہ اس قدر معذور ہو جائیں گے کہ پھر ہم محف کیجئے کہ پھر کبھی ہم اور یہ پورا ملک اور یہ پوری دنیا ان سے استفادہ حاصل نہیں کر سکے گی خدا اندہ تعالی کو یہی منظور تھا زوہ باجی نے ان کی خدمت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں چھوڑی میں انہیں سیلیوٹ کرتا ہوں مشیر صاحب میرے لئے ایک سرپریس کی حیثیت رکھتے تھے کسی سے چھوٹا بھائی اور کسی سے اپنے بیٹے جیسا کہہ کر انٹرڈوس کراتے تھے مجھے انکریج کرنے کے لئے تعریف کرنے کا کوئی مخا نہیں چھوڑتے تھے انہوں نے کم و بیش اپنی ایک درجن کتابوں کے پریفیس میں میرا ذکر بھی کیا ہے میں اپنی زندگی کے آخری لمحے تک انہیں اور ان کے احسانوں کو نہیں بُل سکتا اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مشیر صاحب کی روح کو سکون عطا فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اور زویع باجی آپا مجیب بھائی اور سبیر اشتداروں کو صبر جمیل عطا فرمائے آمین جس طرح سے عارف بھائی نے ایک درخواست کی کہ ڈینٹر کالیج کا نام ان کے نام پر رکھ دیا جائے اسی طرح میں بھی جامعہ سے ایک درخواست کرنا چاہوں گا کہ ان کی میموری میں ایک میموریل لیکچر بھی کم از کم شروع کیا جائے شکریہ ہم لوگوں کے بیچ میں ڈاکٹر شمبو شرن شریف آسنب ہے جو سینئر لیڈر اور بہت مشہور لیجسلیٹر بھی رہے ہیں لیکن ان کا شروع سے اسرار تھا کہ میں صرف رسپیکٹ پے کرنے ہوں ہوں میں کچھ بولنا نہیں چاہتا اب میں درخواست کروں گا ڈاکٹر آزاد خان سے جو فارمر پریزیڈنٹ ہیں جامعہ ایڈمیسٹیٹیو سٹاف اسسیشن کے کہ وہ اپنے یادیں یہاں پہ ہم لوگوں سے شیئر کریں محزز آسادزہ اکرام خواتین و حضرات کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے جی چاہتا ہے نقش قدم چونتے چلیں انسانیت کی بقا کے زامن ان کے آمال ہوا کرتے ہیں مغرب کے مشہور مفکر کارلائل نے کہا تھا کام بھی ایک عبادت ہے اور وہ ہر کام جو عبادت سمجھ کر کیا جائے عبادت کے لیے خلوص لازمی ہے یقیناً بائی سے سواب ہے اسی جذبے کے تین آپ نے باہیسیت استاد اور باہیسیت شیخ الجامعہ جامعہ کی بے لوس خدمت کی اور اس کے خاکے میں نئے نئے رنگ بھرے حتیٰ کہ جامعہ کی شہرت پورے عالم میں پھیل گئی پروفیسر مشیر الحسن صاحب ہم سے جدہ نہیں ہوئے ہیں ہندوستان اور مسلمانوں کے مستقبل کا سب سے بڑا میامار ہم میں سے اٹھ گیا پرانی نسلیں پروفیسر مشیر الحسن میں اپنے نمونوں کو رو رہی ہیں اور نئی نسل اپنی دنیا کے اپنی مضامر کے تشکیل دینے والے کے لیے نوہاں کناہ ہیں بڑے بڑے مرنے والے واقعی مر جاتے ہیں جب ان کا رشتہ صرف ایک نسل سے ہو لیکن ماضی اور مستقبل دونوں سے رشتہ رکھنے والے کبھی ہم سے جدہ نہیں ہوتے پروفیسر مشیر حسن کبھی نہ جدہ ہونے والی ہستیوں میں سے ہیں آپ کی پوری زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو یہ معلوم ہوگا کہ یہ دماغ محض کسی بڑے عالم یا سیاسی آدمی کا دماغ نہ تھا بلکہ ایسا دماغ تھا جو صرف ان لوگوں کو ملتا ہے جن سے قدرت مستقبل کی تعمیر کراتی ہے اور آخر میں میرے ساتھ دعا گوں ہوں جامعہ اسی طرح پھلتی پھولتی رہے اور آپ جیسے قابل قدر لوگ پیدا کرتی رہے ہیں شکریہ دو پروپوزل جو یہاں پر آئے پہلا عارف نکوی صاحب کا کہ ڈینٹل کالج کا نام مشیر صاحب کے نام پر رکھا جائے اور دوسرا شاکر صاحب کا کہ میموریل لیکچر ان کے نام پر اسٹیبلش کیا جائے کچھ لوگوں کا خیال یہ بھی تھا کہ اب یہ تو جامعہ کے لوگ تیہ کریں گے ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر ان کی شخصیت کے ساتھ صحیح انصاف کرنا ہے تو ان کے نام پر ایک چیئر بھی اسٹیبلش جامعہ کو کرنی چاہیے جو خود اپنے آپ میں بہت چھوٹا اعتراف ہوگا ان کی خدمات ان کی خدمات کا جس طرح بھی جامعہ ہم کو باہر والوں کو جو لگتا ہے کہ جتنا بھی اس کے لیے شکر گزار ہو وہ کم ہے ایسی شخصیتیں بہت کم یونیورسٹیز کو بہت مشکل سے ملتی ہیں مشیر صاحب جس شخصیت کے مالک تھے اور جو ان کی علمی صلاحیتیں تھی اس پہ کسی بھی علمی ادارے کو ناز رہے گا اور ہونا چاہیے تو اب جلسہ اختتام کی طرف جا رہا ہے میں جامعہ ایکیڈمی کے سٹاف ایسسیشن کے سیکریٹری نصیم صاحب سے کہوں گا کہ وہ اس کو کنکلوٹ کرنے کی کاروائی کریں نصیم صاحب سر میں بھی کچھ کہنا چاہوں گا ویسے تو سبھی لوگوں نے جتنا کہ چکے ہیں کوئی گنجائش ہے نہیں لیکن میں دو ہزار چار میں بھی جنرل سیکریٹری تھا جاسا کا جس وقت مشیر صاحب وائس چانسلر تھے جب بھی ہماری بات ہوتی تھی تو کہتے تھے کہ ہم اور تم مل کے جامعہ کو آگے بڑھائیں گے اس سے آگے بات نہیں ہوگی اور میں سب کام کروں گا وہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جیسے ہی ایسی فنکشن ہوتے تھے میں بھی ان میں ہوتا تھا اور کہتے تھے کہ نصیم صاحب بھلی ناراض ہوں لیکن میں نے سارے کام کر دی یہ اوپن لی کہتے تھے ایک بار جب ہمیں پتہ چلا ہے کہ مشیر صاحب گورنر کی اوفر ہے تو ہم ملے ایک فنکشن میں اور میں نے کہا کہ سر آپ کو ہم جانی نہیں دیں گے بولے کہ شرط منجور ہے میں نے سر بتائیے کہ کوئی کام نہیں کہو گے تو بہرال اتنا ملہب اتنے اچھی طرح سے پیش آتے تھے کہ میں ملہب اس کو بیان نہیں کر سکتا آج جو کچھ بھی جامیہ میں ہے جب سے جامیہ بنی جو کچھ بھی کیا ہے وہ مشیر صاحب نے کیا ہے کرتے سب ہی ہیں لیکن آج جو بھی دکھائی دیتا ہے جو کچھ بھی جامیہ میں دکھائی دیتا ہے اس کے نام بھلے ہی ان کا نام نہیں لکھایا اب آپ یہ دیکھیں کتنے بڑے آدمی وہ تھے کہ کہیں انہوں نے اپنی پلیٹ نہیں لگائی اپنی نیم پلیٹ کہیں نہیں لگائی اور آج جس سے بھی پوچھو یہ کس نے بیلڈنگ بنائی تھی کہ مشیر صاحب نے بنائی تھی یہ کس نے بنائی تھی مشیر صاحب نے بنائی تھی لیکن کوئی نام نہیں ہے سر اتنے بڑے آدمی کا ہونا یہ ہمارے لیے بہت بڑی فقر کی بات ہے اور جو پیسہ سعودی عرب سے لے کے گورنمنٹ آف ہنڈیا تک وہ جامیہ کے لئے لے اور آج ان کا جامیہ میں شایدی کوئی آدمی ہو کوئی بھی آفیسر آتا ہے کوئی بھی وی سی آتا ہے وہ کچھ نہ کچھ اپنے مند کو جرور رکھتا ہے لیکن آج سر ہم ہی سب بچے ان کے ہیں اور انہوں نے جو کچھ کیا ڈینٹل کولیج لائیبریری آج اتنا کام کیا ہے سر کہ وہ کوئی کر نہیں سکتا اور میرے حساب سے وہ ایک ابھی سبھی لوگوں نے کہا کہ پریشانی دی انہوں اور بہت پریشانی دی کہ شاید کسی کو اتنی پریشانی دے کوئی جتنی پریشانی ان کو دی لیکن ان کا نام امر ہے سر اور امر رہے گا اور دوسری بات یہ کہ دوسری بات یہ کہ انہوں نے جتنے کام کیا ہے نا سر وہ ہم ایک قدم بھی اٹھا کے چلتے ہیں نا سر وہ انہیں کے کام کی ہوئی پر چلتے ہیں میں نے ایک بار دیکھا سر کہ ہولی فیملی ہسپٹل میں ایڈمیٹ تھے میں ان کا پتہ لینے گیا پتہ چلا کہ دو پیر کے بعد پولٹیکل سائنس کے سامنے کیپ لگی ہوئی ہے نیک میں اور کھڑے ہیں وہاں پہ ٹائلز کو کھڑوا رہے ہیں بولی یہ گلت لگائے ٹائلز میں دوسری ٹائل لاؤ تو سر جو کام انہوں نے کیا ہے وہ جامیاں بھول نہیں سکتی اور میرے حساب سے وہ ایک پکے سچے مسلمان تھے سر اب وہ مسلمان کے نام پہ ان کو کچھ بھی ستایا ہو کچھ بھی کیا ہو لیکن وہ سر پکے سچے مسلمان تھے کیونکہ ایک پکا سچا مسلمان سر کسی کی نہ برائی کر سکتا نہ کسی کو دکھ پہنچا سکتا اور نہ کسی کے بارے میں گلت کر سکتا وہ آج تک کسی سے بدلہ نہیں لیا کسی سے کچھ نہیں کیا اور سر میں ملب اسی بات پہ ختم کروں گا اس چیز کو کیونکہ دیر ہو گئی میں نے جابیر بھائی سے بھی کہا تھا لیکن اگر چاہیں تو بول سکتے ہیں ٹھیک اور کیونکہ سر ٹائم زیادہ ہو گیا ہے بہت زیادہ ٹائم ہو گیا ہے سر تو میں معافی چاہوں گا جابیر بھائی تو میں سر عیسی علی سواب کے لیے سب اسے درخواست کروں گا کہ سب لوگ سر کھڑے ہو کے اپنی طرح سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں سر کہ ایسے شخص کو جنت الفردوس میں آلہ مقامتہ کریں